ویری ناکش کر کر کے شریر پوری طریقے سے کھوکلا ہو چکا ہے ہاتھ پیر کپ کپ آتے ہیں ڈر لگتا ہے دماغ میں ناکاراتمت وچار آتے ہیں اوپر سے اشلیل وچار آ رہے ہوں تو آنگ میں گھیڈ ڈالنے والا کام ہو جاتا ہے ہم لگاتا رہست میں سن کر کر کے برباد ہو چکے ہیں اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی پرستی آ جائے جس میں سامنے والا جیسی کافی تگڑا ہے اور اگر وہ ہم پہ ذرا چلا دے تو دل پھرپڑانے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ دل پھرپڑاتے ہوئے جو چھاتی چیل کے باہر آ جائے گا اور ہاتھ پر پوری طریقے سے کپ کپا رہے ہوتے ہیں ہمارے بہت سے یوں بھائیوں نے کمنٹ کیا کہ دل جگر کو کیسے مضبوط کرے دیکھئے سب سے پہلے تو بھرمچرے کا پالند شروع کر دو اور ایک پراشین ویدھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو میں خود میں نے انہوہو کیا ہے یقین مانو میں نے بھی وہ جوئے سیچویشن جھیلی ہے جب آپ اتنے کمزور ہو جاتے ہو بھی چھوٹی چھوٹی پریشتیوں سے بھی ایسا گھبراتے ہو آپ ڈپریشن میں آ جاتے ہو ٹھیک ہے نا تو میں نے وہ پریشتی کو جھیلا ہے اب خیرمس سے بھار آ چکا ہوں اس پراشین ویدھی کی مدد سے تو آپ کو یہ ضرور کرنا ہے تو پورا ویڈیو دھیان سے دیکھنا بینہ اسکپ کرے اس کو اچھے سے سمجھنا ٹھیک ہے پھلے میں اپنے ایک دوست کی آپ کو ایک آپ بیتی سناتا ہوں پھڑا دھیان سے سنیے گا میرا جو مطر ہے وہ بھی کافی ویرناش کیا کرتا تھا اب وہ جہاں پہ رہتا ہے اس کے بگل کے مکان میں ہو گئی تھی چھوٹی اب سواہوی کھیکی کسی کی پڑوس میں اگر چھوٹی ہو جائے تو آجو باجو کے مکان والے بھی سابدھان ہو جائیں گے کہ بھئی شتر کا رہنا ہے اب جو ہمارے مطر تھے ان کے دماغ میں بس گیا کہ بھئی رات میں چور وہ راتیں اب جب رات میں یہ سو رہا تھا اس کو محسوس ہوا کہ اوپر جو ان کی اوپر جو چھت وغیرہ وہاں سے کوئی گیٹ وغیرہ ہے جہاں پہ ٹھک ٹھک سی آواز آ رہی ہے کچھ ہلچل ہو رہی ہے اوپر اور یہ بری طریقے سے گھبرا گیا یہ شاید اوپر وغیرہ سوتا ہوگا دوسری منجل وغیرہ پہ ہاں پہ سوتا آئی ہے تو وہ اس نے مجھے کال کیا اور مجھے بون پہ بتایا میں تو پہلے گھبرا گیا میں نے یہ سوچا کیا رات میں ایک ڈیڑھ بجے قریباً فون آ رہا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ اس سے کال نہیں کرتے لیکن امرجنسی میں نے ترنک فون اٹھایا میں نے کہا کیا ہو گیا تو اس نے بتایا کہ اوپر گیٹ کوئی ٹھک ٹھک سی ایسی کچھ آواز آ رہی ہے تو میں نے کہا بیٹھا کیا ہے وہاں پر کچھ بھی ڈنڈا وغیرہ ہوگا آگے کر اور نکل اوپر کے اور جا کر دیکھ کہ کون ہے بجا جا کے ٹین جو جو سے اوپر کون ہے پتہ لگے گا تو میں نے اتنی دیر میں محسوس کیا کہ اس کی سانس اتنی تیج چل رہی ہے اور بول بھی ایسے دھیرے دھیرے رہا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ بلکل اس کا پھپڑا بھار آ جائے گا دل بھار آ جائے گا اس کا اتنا گھبر آ رہا تھا میں نے کہا سچ بلے شانت تو ہو جا ہمت رہا اور دھیرے سے اوپر اوپر جا ارے بھائی بلے ہاتھ پر کانپ رہے ہیں اس کے ہاتھ میں کچھ ہتیار ہوا تو گولی وغیرہ ہوئی تو چکو وغیرہ ہوا تو ارے میں نے کہا بس کر کتنا سوچ رہا ہے رنڈا لے کے اوپر جا تو سہی دیکھ تو سہی دھیرے سے بلکل کام کروایا ہوگا چھوڑ گیا ہوگا تو وہ ٹین ہوا سے پڑا پڑا رہی تھی اب اتتی دیر میں میرے من میں یہ وچار آیا میں نے کہا سوچ میرے بھائی تو اب جارہ اگر سچ میں چور ہوتا تو تیری کیا حالت ہو تیتو تو یہ ڈنڈا پھیک کے کہتا کہ مجھے گولی مار دو چور وغیرہ اور جو میرے گھر میں لے کے چلے جاؤ جبکی چور تھا ہی نہیں اور تو اتنا گھبرا گیا پسینہ پسینہ ہو گیا ہاتھ پر تیرے کپ کپا رہے تھے تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ ویریناش بند کر دے یہ پریستیتیاں بہت سے مطلب ہر ایک جیون میں اسی پریستیتی آتی ہے تب سے اب وہ شاید ویڈیو دیکھ رہا ہوگا اور صدر بھی گیا ہے بھرموچر کا پالن کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے تو میں آپ کو جو ایک پراشین ویدھی میں آج جو آپ کو بتا رہا ہوں تو دھیان سے سنیے گا جیسے کی جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں بوڈی وغیرہ بناتے ہیں ٹھیک جب ہم بوڈی بناتے ہیں لیک جیسے وغیرہ جو ہم بناتے ہیں تو اس سے ہماری مسلس مضبوط ہوتی ہیں کونفیڈنس آتا ہے کہ واہ ہم نے بوڈی بنائی ایسے ہی یوگ پرانایا اس کو دھیان سے سمجھنا جب ہم یوگ پرانایا ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں تو یہ ہمیں اندرونی طرف سے اندر سے ہمیں مضبوط بناتا ہے اندر سے ہمارا دل کمزور ہے اگر آپ نے چلیے بوڈی بنا لی کو ٹھیک لیکن آپ ہو اندر سے ابھی بھی بھائی دراسٹویاں لالی آپ کو ڈر لگتا ہے آپ کتی بوڈی بنا لو اگر آپ کے سامنے کوئی تگڑا دیکھتی ہے اور اگر اس نے آپ کو چلہ بھی دیا تو آپ ڈرنے لگو گے آپ کی پرسنیلیٹی اچھی لیکن آپ ڈر رہے ہو کیوں کیونکہ اندر آپ کا دل بہت کمزور ہے جیورہ کمزور ہے اوپر سے لگاتا ہے آپ ویڈی ناش کر رہے ہو بات کو سمجھ رہے ہو تو آپ کو یوگ پرانایا جو ہے اندر سے مضبوط بناتا ہے ایک ویڈی یہ پراشین ویڈی جو میں خود اپنے اوپر لاغو کرتا ہوں اور لگاتا اس کا میں جو ہے پالن کر رہا ہوں اور بہت زیادہ بتا رہا ہوں آپ کو بڑا فرق دکھا تو آپ کو بھی یہ کرنا کرنا کیا ہے صبح چلدی اٹھ کے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے آلکی پالکی مار کے اور ساس اندر لینا ہے ٹھیک ساس اچھا اندر آپ انہیل کریں گے اور ساس اندر بھر کے دس سیکنڈ روکنا ہے شروع میں دیرے دیرے اس کی عبدی بڑھاتے جانا آپ کو عادت جیسے بنتی جائے گی ڈس سیکنڈ روگنا ہے اس کے بعد ساس کو چھوڑنا ہے چھوڑنے کے بعد بھی ساس اکتم بھرنا نہیں چھوڑ دینا ہے ساس کو چھوڑنے کے بعد بھی دس سیکنڈ کا Oliv لینا ہے اسے آپ نے یہ ساس چھوڑی اب دس سیکنڈ کا हول لیجئے ٹھیک اب جب آپ ہولڈ لیں گے اس کے بعد دس سیکنڈ کا ہولڈ لینک پار پھر ساس بھریئے اندر اور پھر دس سیکنڈ کا ہولڈ لیجئے پھر ساز چھوڑیے ساز چھوڑتے ہیں تو ایک دم بھرنا نہیں ہے دس سیکنڈ کا وہاں پہ ہولڈ لینا ہے اور پھر ساز بھرئیے دھیرے دھیرے جب آپ اس کا ابھیاس کرو گے آپ پاؤ گے آپ کے دماغ میں بلکل بھی وچار نہیں آتے کسی بھی پرکار کے جب آپ یہ چیز کرو گے اس کو آپ کرنا اور آپ پاؤ گے دھیرے دھیرے آپ کا ابھیاس ہو جائے گا آپ جگر سے مضبوط ہونے لگو گے جی ہاں آپ کا دل جگر بہت مضبوط ہونے لگ جائے گا یقین مانو ٹھیک ہے نا یہ ہمیں اندرونی طور پر مضبوط کرتا ہے اس لئے یوگ پرانایام ان کو بلکل ignore مت کرو اس ویڈی کو بلکل ignore مت کرنا اگر آپ اس کو ignore کرو گے اور یہی سوچو گے بس ویڈ روکنا ہے اور بھرمچالے کرنا ہے تو نہیں ہوگا میرے بھائی ہمارے پراشین سمجھ میں جب رشی مونی بھی تپسیا کرتے تھے تو دھیان بغیرہ کرتے تھے تو وہ کیوں کر رہے ہیں زیادہ تر آپ نے فوٹوس میں دکھا کہ وہ تپسیا کر رہے ہوتے تھے تو تپسیا کرتے تھے کہ تاکہ جو اپنی کام اورجا جو ان کے اندر اکترت ہو رہی ہے وہ اس کا صحیح استعمال کریں وہ اپنا صحیح استعمال کرتے تھے وہ بھرماند کی شکتیوں کو جاننا چاہتے تھے بھرماند کے رہیسے کو جاننا چاہتے تھے بات کو سمجھ رہے ہیں تو ایسے ہی ہمارے اندر جو کام اوڑ جا جو اکھٹی ہو رہی ہے اس کا اپیوگ کرنا ہے ہمیں اس کو رکھ کے بیٹھے نہیں رہنا کہ ویرے رکھ گیا آج مجھا آگئی بس اس کو پڑے ہو گئے ہیں ایسا نہیں کرنا اس کا اپیوگ کرنا ہے تو یہ پرانایاں یوگ وغیرہ ضرور کیجئے ایکسرسائز وغیرہ پر ہم جلد ویڈیو لائیں گے پہلے لیک پر کریں گے ورکاوٹ وغیرہ اپنا بائسپ وغیرہ پر کریں گے چیس وغیرہ پر کریں گے ک گے نا تو ایک ایک کر کے سب پر ویڈیو آئیں گے پوائنٹ پوائنٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں تاکہ ایسا نہیں کی بات موٹیویشن دے دیا ہو گیا ہر ایک چیز پر بات کرنا بے حضر ہوئی ہے ٹھیک ہے تو سب پر ویڈیو آنے والے ہمارے ساتھ جڑ جائیے دوہزار تیز کو سفل بنانا ہے ساتھ مل کے برمجھے کا پالن کریں گے ملتے اگلے ویڈیو میں دھنیواد